موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں بات کریں گے کہ کمان جو ہوتی ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں بو یہ سب سے پہلے کس نبی کو عطا ہوئی اور انہوں نے اسے استعمال کیا اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بیک گراؤن انفرمیشن دینا چاہتا ہوں دیگر انبیاء کے بارے میں اور احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات کے بارے میں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کے اس نبی کی بات کریں گے جنہیں سب سے پہلے کمان دی گئی بو دی گئی اور انہوں نے بو اور ایرو کا استعمال کیا اللہ تعالی نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو قوس عربی یعنی کمان دی آپ وہ پہلے نبی نہیں ہیں جنہوں نے کمان کا استعمال کیا لیکن آپ کو عطا ہوئی تھی اور وہ جس چیز پر بھی اس سے تیر چلاتے تھے وہ نشانے پر لگتا تھا حدیث میں ہے کہ اے اسمعیل کی اولاد تیر اندازی کیا کرو اس لیے کہ تمہارے باپ اسمعیل علیہ السلام تیر انداز تھے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت سے کہی تھی جو تیر اندازی کا مقابلہ کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے آپ نے فرمایا کہ یہ کھیل بہت عمدہ ہے یہ بات آپ نے دو دفعہ یا بعض روایات میں ہے کہ تین دفعہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور بعض روایات میں اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ تم تیر چلاو اور میں فلا جماعت کی طرف سے شریک ہوتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک فریق کے ساتھ شریک ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک ہونے کے بعد انہوں نے تیر اندازی بند کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے تم نے تیر چلانا بند کیوں کر دیا انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیسے تیر چلائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے ساتھ ہیں جب وہ ہم پر تیر چلاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم تیر چلاو میں تم سب کے ساتھ ہوں اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 357 اور اس میں حضرت سلمہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على قوم من اسلم یتناضلون بسوق تو اس کے الفاظ ہیں حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ اسلم کے صحابہ کی طرف سے گزرے جو بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اولاد اسماعیل خوب تیر اندازی کرو کہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا انہیں کہ ارمو بنی اسماعیل فئن آباکم کان رامیا پھر فرمایا کہ وَأَنَ مَعَ بَنِ فُلَانٍ لِأَحَدِ الْفَرِقَيْنِ فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيْهِمْ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انہیں کیا فرمایا کہ اے اولاد اسماعیل خوب تیر اندازی کرو کہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلان جماعت کے ساتھ ہوں یہ سن کر دوسری جماعت والوں نے ہاتھ روک لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا ما لہم کیا ہو گیا ہے تم نے کیوں اپنے ہاتھ روک لیے تو انہوں نے ارز کیا کہ جب آپ دوسرے فریق کے ساتھ ہوں گے تو ہم کیسے تیر اندازی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ارمو وَأَنَا مَعْكُمْ کُلِّكُمْ اچھا دیسا کرو کہ تم تیر اندازی جاری رکھو میں تم سب کے ساتھ ہوں تو اس حدیث کو امام بخاری نے تو نقل کیا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کتاب صحیح بخاری میں وکو ورچیوز میں اور اس کے علاوہ پھر امام بیحقی نے دلائل النبوہ میں اس حدیث میں یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ وہ اس پورے دن تیر اندازی کرتے رہے اور آخر میں برابری پر کھیل ختم ہوا کوئی بھی دوسرے کو شکست نہ دے سکا اچھا ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اس کو پھر امام سیر میں جمع کیا ہے اللہ محلبی نے جلد نمبر ایک صفحہ ایٹی فائیف پر وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کھیل گھوڑے کی سواری اور تیر اندازی لوگوں تیر اندازی اور گھوڑے کی سواری کیا کرو اور تمہارا تیز تیر اندازی کرنا مجھے گھوڑی کے سواری سے بھی زیادہ پسند ہے اسی طرح ایک اور حدیث امام سیر میں آتی ہے اسی زمن میں کہ اللہ تعالی کے نزدیک بہترین کھیل گھوڑے کی سواری کرنا ہے یعنی گھوڑ سواری جسے آپ کہتے ہیں اور تیر اندازی اسی طرح ایک اور روایت امام حلبی جمع کرتے ہیں کہ آدمی جو کچھ بھی کھیلتا ہے سب لغو ہے سوائے کمان سے تیر اندازی کے اور اپنے گھوڑے کو صدھانے کے یا اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کرنے کے اس لیے کہ یہ ان کا یعنی ان کی بیویوں کا ان پر حق ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ باتیں جمع فرمائیں وہاں میاں بیوی کی محبت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اصل میں میاں بیوی کی محبت ہی محبت ہے ورنہ غیر سے محبت کرنا تو گناہ ہے اسی لیے معاشرے میں نکح کو عام اور زنا کا صدباب کرنے کا اچھا اسی طرح ایک اور حدیث امہ السیر میں آتی ہے کہ اپنی اولاد کو سیر و سیاحت اور تیر اندازی سکھلاؤ ایک روایت میں ہے کہ اپنی اولاد کو تیر اندازی سکھلاؤ اس لیے کہ یہ دشمن کی شکست ہے یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ تیر اندازی سیکھو اس لیے کہ دو نشانوں کے درمیان جو جگہ ہے یعنی کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اور یہ حدیث مرفوع ہے یعنی حدیث مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راویوں کا سلسلہ براہ راز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو اور جس کی سنت خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر ختم ہوتی اس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث تو ایک حدیث مرفوع ہے کہ بیٹے پر باپ کا حق ہے کہ اس کو لکھنا سکھائے یہ دین کا حصہ ہے ٹورزم کرنا یہی مسئلہ ہے نا غیروں نے وہ چیزیں اپنا لی ہیں ہم نے چھوڑ دی ہیں تو سیاحت کا کرنا تیر اندازی کا کرنا لکھنا سیکھنا ہمارے ہاں لکھنے پڑھنے سے لوگ فارغ ہیں کہیں پچاس فیصد پڑھے لکھے نہیں ہیں کہیں چالیس فیصد پڑھے لکھے نہیں ہیں یہ دیکھیں نا جو دین کے کام چھوڑ دو گے تو پھر تو پسپائی آئے گی اور پھر ہم روتے ہیں کہ ہم پسپا کیوں ہیں اسی لئے تو پسپا ہیں کیونکہ جو کام کرنے کے لیے کہا تھا وہ چھوڑ دی ہے جو کام چھوڑنے کے لیے کیا تھا اس میں نمبر ون ہے آوہ بگڑاوہ ہے جب الٹی بہتی ہے گنگا تو پھر کیا روے بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر بارال اچھا امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیر اندازی سے متعلق بہت احادیث ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تیر اندازی سے متعلق ایک کتاب مرتب کی ہے جس کا نام ہے غرص الانشاب فی رمی بن نشاب اور عرائس میں بھی ذکر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے بہت شوقین تھے خاص طور سے پرندوں کے شکار کے اور گھڑ سواری کے اسی طرح تیر اندازی کے اور زور آزمائی کے تیر اندازی میں اگر جہاد کی تیاری کی نیت کر لی جائے تو یہ سنت ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے یہ سورہ انفال کی آیہ مبارکہ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ قرآن کی بھی کچھ آیات دیکھیں گے اور پھر حدیث مبارکہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھی بھی ہے پھر آہستہ آہستہ اس طرف جائیں گے جو آج کا مضمون بھی ہے کہ وہ پہلے نبی کون سے ہیں اور انہیں پھر تیر اندازی جو ہے وہ کیسی انہوں نے سیکھی بارال اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیہ نمبر ساٹھ میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو الله وعدوكم عدو الله وعدوكم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم اللہ يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون ترجمہ اس آئے مبارکہ کہیے ہے اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کی حد تک طاقت اور بندے ہوئے گھوڑے تاکہ تم اس سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو اور کچھ دوسروں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں تم انہیں نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرج کروگے اس کا ثواب پورا پورا تمہیں دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی تو اس زمن میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کافروں کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے ہتھیار بھی تیار رکھو اور اس کے اندر یہ تیر کمان شامل ہے اور اسی طرح پلے ہوئے گھوڑے جنہیں تم استعمال کر سکتے ہو یہ سامان تیار رکھو پھر اس سے ان پر تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ بھی دیکھا ایک تر و خوف بھی ہوگا اچھا پھر اس کے اندر کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی بارال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ زور و طاقت تو تیر اندازی میں ہی ہے اس میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ زور و طاقت کے اظہار کے لیے تو اور بھی بہت سارے طریقیں صرف تیر اندازی کو ہی طاقت کا ذریعہ کیوں بتلائے گئے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی ایک ذریعہ طاقت کا ہے بلکہ یہ پسندیدگی کا اظہار ہے چنانچہ علماء اس بات کو محسوس کر کے لکھتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حج عرفات میں قیام کا نام ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حج صرف وقوف عرفات کا نام ہے کیونکہ حج تواف وسائی اور رمی وغیرہ سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اس لیے یہ صرف اہمیت کا اظہار ہے اب آپ یہ دیکھیں نا آج کل کے زمانے میں تیر اندازی سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے تیر اندازی سے آپ کو حدف اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کا ایک ایسا موقع ملتا ہے جو اور کسی ہتیار سے نہیں ملتا اگر آپ غور کریں کہ جتنے بھی جنگی آلات تھے اُس زمانے کے ان میں سب سے زیادہ ایکوریس ہی اگر کسی چیز سے اچیف کی جا سکتی تھی تو وہ تیر اندازی تھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا تھا آپ ایم کرتے تھے آپ کیلکولیٹ کرتے تھے تو آپ کے پاس ایک پاس ایک پاسی بیلیٹی تھی اپنے ٹارگٹ تک بلکل صحیح طور پہ پہ پہنچنے کی اور تیر اندازی سے دشمن بہت پہلے سے پسپاہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد جب آپ کو تلوار وغیرہ کی اور نیزوں کی ضرورت پڑے تو تب تک آپ اس کی کمر توڑ چکے ہوتے ہیں غزوہ اہد میں دیکھیں پچاس تیر انداز تھے اور ان کا لشکر جو تھا ساڑھے تین ہزار کا مسلمانوں سے تین گناہ بلکہ پانچ گناہ کے قریب بڑا لشکر لے کر آئے تھے وہ چار پانچ گناہ بڑا کیونکہ یہاں تو تین سو منافق ہٹ گئے تھے نا ہزار میں سے سات سو رہ گئے تھے پیچھے لوگ تو اب آپ دیکھیں پچاس تیر اندازوں نے ایسے روک کے رکھا تھا تین ہزار لوگوں کو تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ تیر اندازی میں اللہ تعالی نے کیا کمال رکھا اچھا آج کل کے زمانے میں آ جائیں اندر موڈرن ٹیکنالوجی یہ مزائل کا دور ہے وہی ہے نا ڈرونز کا دور ہے وہی چیز ہے کہ ٹارگٹ ہے اس کو آپ نے اچیف کرنا ہے اس میں آپ کو پریسیشن چاہیے کیلکلیشن چاہیے چاہے روبوٹکس ہوں چاہے اور کسی طریقے سے ہوں تو بہرحال اگر آپ اس کو موڈرن ٹائم سے ملے آئے تو وہی بات ہے یہ تیر اندازی ہے موڈرن ٹائم میں آپ گنٹرول روم میں بیٹھیں اور اس کے بعد آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیف کر رہے ہیں اینیوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیاء مبارکہ میں جہاں یہ جو الفاظ آتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَصْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ تو اس میں جو لفظ قوہ آتا ہے لفظ قوہ اس کی تفسیر میں تیر اندازی تلوار چلانا اور ہتھیالوں کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں اب آجاتے ہیں اس بات کی طرف کہ سب سے پہلے تیر اندازی جو ہے وہ کس نبی نے کی تو اس زمن میں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ امام تبری نے بھی لکھا ہے اور مسعودی نے بھی اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ قوس عربیہ یہ کمان کو کہتے ہیں قوس عربیہ قوس جو ہے وہ ایسے ریمبو کو کہتے ہیں ویسی نا قوس قضا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے بارال قوس عربیہ کمان سے سب سے پہلے جس شخص نے تیر اندازی کی وہ حضرت آدم علیہ السلام تھا اب اس کا واقعہ جو ہے وہ ام السیر میں آتا ہے علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ ام السیر کی جلد نمبر ایک وہاں پیج نمبر پیج ایٹی سکس کے اوپر اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جب جنت سے آدم علیہ السلام زمین کی طرف آئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی اب مقصد تا آدم علیہ السلام کو تیر کمان کی تعلیم دی جائے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو چڑیوں کو دو پرندوں کو بھیج دیا کہ آدم علیہ السلام زمین میں بیج ڈالتے کھیتی باڑی کے لئے یہ پرندے اس کو مٹی سے نکال کر کھالے تھے اب دیکھیں نا پرندے آج کل بھی یہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہاں کسان استعمال کرتے ہیں نا مختلف قسم کی چیزیں تاکہ پرندے بیج نہ کھائیں تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ بیج ڈالتے تو یہ معاملہ ہو جاتا تو اس سے ہمیں یہ تعلیم نہیں ملی کہ یہ کہتے ہیں نا فارمنگ اتنے ہزار سال پہلے اتنے ہزار سال پہلے یہ وہ تحقیق ہے جو ان تک پہنچی ہے کہ ایک کمرشلائز لیول کے اوپر یا سمجھ لیں کہ ایک سیولائزیشن کے لیول کے اوپر آپ سمجھ لیں کمرشلائزیشن میں سیولائزیشن کے لیول کے اوپر جو ان کو آثار ملے ہیں وہ تو چند ہزار سال پرانے آثار ملے ہیں لیکن یہ سکھائی اللہ تعالیٰ نے تمام علوم آدم علیہ السلام کو کہ اسی لیے جب کہا نا کہ صرف نام نہیں سکھائے تھے ان کے خواست بھی سکھائے تھے ان کی امپلیمنٹیشن بھی سکھائی تھی کہ کیسے کرنا ہے تو بارال آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دی آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرنے لگے وہ پرندے آتے اس کو مٹی میں سے نکال کر کھا لیتے حضرت آدم علیہ السلام نے اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ان کے ہاتھ میں ایک کمان تھی ایک تانت تھی اور دو تیر تھی آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اے جبرائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کمان دی اور کہا کہ یہ اللہ کی قوت ہے پھر تانت دی اور کہا کہ یہ اللہ کی شدت ہے پھر دونوں تیر دیئے یہ تات یہ آپ کا یہ جو کمان کیا گیا آپ دھاگا بان کے سٹریچ کر کے جو کرتے ہونا تو یہ تین پیسز ہوتے ہیں ایک اہرو ہوتا ہے ایک اس کا تار ہوتا ہے اور ایک جو ہے کمان ہوتی ہے تو بارال تو اس کے بعد جو ہے یہ اللہ کی شدت ہے کہا پھر دونوں تیر دیئے اور کہا کہ یہ اللہ کا غلب آئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو تیر اندازی کی تعلیم دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معاملہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا یعنی بنو نوع آدم کی شروعات سے یہ ٹارگٹ پریکٹس کہ اپنے گولز کو اچیف کرنا اپنے ٹارگٹس کو اچیف کرنا اپنے نظب العین کو حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑا اپنے اندر کمال ہے یہ صرف جنگ تک محدود نہیں اگر آپ سوچیں تو زندگی بھی گول اورینٹڈ ہو اچیومنٹ بیسٹ ہو یہ تعلیم شروع سے دی جا رہی ہے بنو نوع انسان کو اب یہاں گول کیا ہے یہاں گول ہے پرندوں سے کھیت کو بچانا اس کے لئے اسباب رب نے پہنیا کیے اس کے لئے ٹریننگ بھی رب نے پہنیا کیا تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ اپنی زندگی میں گولز رکھو ٹارگٹس رکھو ان کو اچیف کرنے کے لئے پروپر ایڈوکیشن حاصل کرو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پروپر ایڈوکیشن سے بھاگتے ہیں اوہ جی باپ دادا بال کاٹتے تھے ہم نے بھی سیکھ لیا اب اس کے اندر پھر آگے تو نہیں بڑھے تم تم تو وہیں رک گئے آگے کیا کر رہے ہو تم نے ایسا کیا ریولوشن لے کے آیا ہو تمہارا باپ بھی کریانی کی دکان دالتا تھا دادا بھی دالتا تھا پردادا بھی دالتا تھا تم بھی دالتا تھا تم نے کیا نیا کیا تم ٹوینٹی فرڈ سینچری میں بھی ایٹین سینچری کا بزنس کر رہے ہو نائنٹین سینچری کا بزنس کر رہے ہو ٹوینٹیت سینچری کا تو تم تو رکے ہوئے ہو آگے تو نہیں بڑھے تم تم نے نیا کیا کیا تو اس لیے کیا کہا یہاں پہ تعلیم ہو رہی ہے کہ تعلیم دی گئی باز آتا اس تعلیم کے بعد کہا کہ اب جاؤ اور اپنے گول کو اچیف کرو کیسے گول کو اچیف کرو کہ پہلے تیر اندازی سکھائی پھر آدم علیہ السلام نے دونوں پرندوں پر تیر چلایا انہوں نے مار دیا حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں تیروں کو اپنی تنہائی میں ہتھیار بنائے رکھا اور جب تنہائی سے وحشت ہوتی تو یہ تیر ان کی دلجوئی کا سامان بنتے یعنی ابھی ہوا علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تب کی بات ہے یہ اور یہی قوس عربیہ یعنی کمان عربی ہے اور پھر یہ قوس عربیہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی کیونکہ اگلی جو اس واقعے میں جو امام حلبی لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قوس کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں پھر آتا ہوئی پھر ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی تو یہ روایت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کمان وہی ہے جو آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجی گئی تھی اور انہوں نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے زخیرہ کر دیا تھا اچھا یہ بات دوسرے معرقین کے خول کے بظاہر خلاف سے لی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کمان یعنی آدم علیہ السلام کی کمان کے علاوہ ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے بھیجی گئی تھی اس کا جواب پھر حافظ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح دیا ہے کہ میں نے اس مسئلے کے متعلق تاریخ تبری میں حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ دیکھی مگر اس میں یہ روایت نہیں ملی اس کا صحیح ہونا بعید بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں سکھلائی تھی اسی طرح ذکر کیا گیا ابن عبد الدنیا نے اپنی تیر اندازی سے متعلق کتاب میں بحاق ابن مزاحم کے واسطے سے بیان کیا ہے جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ پہلے آدمی جنہوں نے کمانے بنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے انہوں نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے دو کمانے بنائی اور وہ دونوں ان سے تیر اندازی کیا کرتے تھے اب اس کے اندر کوئی تعارض نہیں رہا دیکھیں پہلی جو کمان تھی جو تانت تھا جو تیر تھا وہ تو جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے یہ روایت میں کیا آ رہا ہے ابن عبد الدنیا والی روایت میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے وہ آدمی ہے جنہوں نے یہ چیز خود بنائی وہ تو جنت کی تھی نا یا انہوں نے دنیا میں اس کو جو بنایا تو ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دنیا میں بنایا انسان کی بنائی ہوئی پہلی کمانے یہی تھی انہوں نے دو بنائی اپنے دونوں بیٹوں کے لیے ایک اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور ایک اسحاق علیہ السلام کے لیے تو بہرحال آج جو ہے اس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ یہ ایک نئی سیریز شروع کی ہے سورڈ اف کائنڈ او ایک سیریز ہی کہہ رہا ہوں جس میں وہ واقعات میں آپ کے لیے جمع کر کے لارہا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہو تو ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یوں معلومات یہ نئی معلومات جو آپ تک پہنچ رہی ہیں with a modern touch وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اپنی رائے سے ضرور متعلق کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں